دنیا میں اترکوریا کے تناشاہ کیم جانگ کا آتنگ فیلہ ہوا ہے کیم جانگ سے زبردست تناؤ کے بیچ امریکی راشترپتی ٹرمپ کا بہت بڑا بیان کہا اترکوریا سے صحیح سمیہ اور صحیح پرستتی میں باتشیت کے لیے تیار ہے امریکہ یہ بات ٹرمپ نے دکشن کوریا کے راشترپتی منجے ان سے کہی جنہوں نے خود کہا کہ کیم جانگ سے بیٹھا چلیے صحیح سمیہ کا انتظار ہے 26 جنوری سے پہلے دلی میں بڑا آتنگی گرفتار ہوا ہے دلی میں 17 سال پہلے ہوئے لالکلہ آتنگی حملے کا مکہ روپی بلال احمد کعوہ کل گرفتار ہو گیا بلال کو دلی ائرپورٹ سے دلی پولیس اور گجرات کی ای ٹی ایس ٹیم نے مل کر پکڑا ہے بلال حملے کے بعد سے 17 سال سے کشمیر میں چھپا ہوا تھا سوال یہ ہے کہ بلال دلی کیوں آیا تھا کیا دلی کے خلاب کسی آتنگی ساجش کی تیاری تھی رام رہیم کی سزا کے بعد پنچ کھلا میں ہوئی ہنسا کے معاملے میں ہنی پرید سمیت 15 آروپیوں کے خلاب چارش شیٹ پر آج پنچ کھلا کوٹ پہ سنوائی ہوگی سنوائی صبح 10 بجے سے شروع ہوگی بارہ سو پنوں کی چارش شیٹ میں ہنی پرید کو ہنسا کا باشنرمائن بتا گیا ہے سنوائی کے بعد ہنی پرید سمیت سب ہی آروپیوں پر آروپ تہہ ہوگے گجرا چناؤ ختم ہوتے ہی بی جے پی اگلے چناؤ کی تیاری میں چھٹ گئی ہے پی اے موڈی آج شام بی جے پی کے مہا سچیبوں کے ساتھ پارٹی کی تیاریوں پر بیٹھت کریں گے بی جے پی کے لیے ویدان صفحہ چناؤ اس لیے اہم ہے کیونکہ ان چناؤ کے بعد ہی باری آئے گی 2019 میں لوگ صفحہ چناؤ کی بجٹ اور داووس میں ورلڈ اکانومک فورم میں شامل ہونے سے پہلے پی اے موڈی نے دیش کے ارث شاستریوں کے ساتھ بیٹھا کی نیتی آئیو میں ہوئی اس بیٹھاک میں پی اے موڈی نے ایک بار پھر کہا کہ سانسک فیصلے لینے سے نہیں ہچکے گی سرکار کل سرکار نے یہ ثابت بھی کیا کل کیابینٹ نے ویدیشی نویش کو لے کر تین بڑے فیصلے لیے ہیں ایئر انڈیا میں 49 فیصلہ سنگل برینڈ ریٹیل اور ریال سٹیٹ سیکٹر میں بروکنگ سرویس میں 100 فیصلہ ویدیشی نویش کو منظوری دی گئی ہے آدھار نمبر کو لے کر سرکار نے نئے قدم اٹھائے ہیں اب 16 انکر کی ورچول آئی ڈی کے ذریعے ہوگا آدھار کا استعمال یہ ورچول آئی ڈی انسٹینٹ جاری ہوگا ورچول آئی ڈی 12 انکروں کے آدھار نمبر سے الگ ہوگا انگریزی نیوز چینل ریپبلک ٹی وی نے اپنی گھر ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کے لیے مانگی ہے مافی ریپبلک ٹی وی نے ای بی پی نیوز سنبھا داتا جینیندر کو جگنیش میوانی کا گنڈا بتایا تھا ای بی پی نیوز کے سکت اعتراض کے بعد ریپبلک ٹی وی نے اپنے چینل پر ای بی پی نیوز سنبھا داتا جینیندر کمار اور ای بی پی نیوز سے لکھت مافی مانگی ہے یوپی میں جب ملائم سنگھ یاداؤ اور اکھلیش یاداؤ سی ایم تھے تو سیفائی میں محوطسو ہوتا تھا اب یوگی سی ایم ہے تو ان کے شہر گورکپور میں محوطسو شروع ہو رہا ہے جو گیارہ سے تیرہ جنوری تک چلے گا اکھلیش نے اسے سیفائی محوطسو کی نکل بتایا راج پال رام نائک جوپہر بارہ بجے محوطسو کا اونکھاٹن کرے گے ممبئی کے ورسو بائلہ کے میں چل رہے ایک ہکا پارلر میں سوا بھیمان سنگھٹنا کے کاریکارتہ انہیں جمپ کر اتباد مچایا کاریکارتہ ایک ساتھ ہکا پارلر میں خوش گئے تور پھوڑ کی اور ہکا پی رہے گراہ کو بھگا دیا گصہ اس بات کو لے کر تھا کہ ہکا بار کے کارن ہی ممبئی کے تین ریسٹرانٹس میں لگی آگ چودہ لوگوں کی محوط ہو گئی تھی ممبئی کے کملہ میلز کمپاؤنڈ میں آگ لگنے کی گھٹنا کے بابلے میں ممبئی پولیس نے وان او اب ریسٹرانٹ کے دو مالکوں گرپیش ششتانگ بھی اور جگر سانگ بھی کو گرفتار کیا ہے تیسرا اروپی ابھی جیت ابھی بھی فرار آگ لگنے کی گھٹنا میں چودہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اسی کیس میں مزوز ریسٹرانٹ کے مالک پر بھی اف آئی آر ہوئی ہے لیکن وہ پولیس کے شکنجے سے باہر ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے